اچھا تو سب سے پہلے جو ہے نا انفیکشیز ایجن میں وہ ہے روبیلا وائرس روبیلا کے جو پہلے تین الفائبٹس ہیں نا آر یو بی اس کو ہم اس طرح لے کے چلیں گے کہ آر یو بی مطلب رگڑنا رب کرنا کسی چیز کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نا اپنی آئیز کو رب نہیں کرنا آئیز کو رب نہیں کرنا تو یہ اگر کرو گے زیادہ تو آپ کی آئے میں کوئی بھی ڈیفارمیٹی وغیرہ ہو سکتی کچھ اس طرح کا ہو سکتا ہے تو جو ہے نا روبیلا وائرس تو اس کے جو جو کنجینیٹل منفولمیشن ہے نا اس میں جو ہوتا ہے وہ ہے کیٹریکٹ اور گلوکوما اب یہ جو دو کیٹریکٹ اور گلوکوما یہ نا دونوں آئی کے ڈیفیکٹس ہیں ٹھیک ہے آئی میں مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو یہ دونوں تب ہوتا ہیں تو ڈانٹ رب یور آئیز ٹھیک ہے رب سے یاد رکھنا ہے رب مطلب اپنی آئیز کو زیادہ نہیں ملو پڑھنا پھر وہ کیٹریکٹ اور گلوکوما ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دو یاد رکھنے اس کے بعد نیکس سائٹو مگیلو وائرس اس میں جو ہے نا سائٹو اور سائٹو سے یاد رکھنا ہے سائٹ یہ والا آپ بلکل یہ ساؤنڈ کر رہا ہے وہ جو ہم کہتا ہے نا آئی سائٹ میری آئی سائٹ بھی کے تو وہ والا ویجن والا سائٹو ہم اس کو لیں گے تو سائٹو سے اب دیکھنا تو آگے پھر یہ کیا کر رہا ہے ویجیل ایمپیئرمنٹ ٹھیک ہے ویجیل ایمپیئرمنٹ وہی آپ کے نظر کا مسئلہ رہا ہے تو سائٹو میگلو وائرس جو ہے ویجیل ایمپیئرمنٹ کر رہا ہے پھر اس کے بعدہ مگیلو وائرس اسی میں سائٹو میگلو وائرس میں جو مگا ورڈ ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ نا آہ مائکرو بلکل اس کے اپوزٹ ہے میگا جیسے ہم کہتا ہے کوئی چیز بڑی ہے اور مائکرو ہم کہتا چھوٹی ہے تو سائٹو میگولو وائرس میں ایک تو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ میگا ورڈ آگیا تو اس کے بالکل اپسٹ مایکرو سفیلی آگیا اور سائٹو جو ہے وہ سائٹ ویجن سے ریلیٹڈ تھا تو وہ ویجیل ایمپیرمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ دو یاد رکھ لی رہے ہیں پھر اس کے بعد ہے ہر پیس سمپلیکس وائرس اس میں جو ہر پیس پی کی ساؤنڈ آ رہی ہے ہر پیس ٹھیک ہے تو اس میں جو بھی آگے ڈیفورمیٹیز وغیرہ کر رہی کہ ہے نا یہ اس میں ساروں میں پی کی ساؤنڈ ہے مایکرو پی � ہےل میا پی کی ساؤنڈ مایکرو پیثلمیٹ پھر اس کے بعد ہے ریٹنل ڈسپلی زیا pp کی ساؤنڈ آ رہے ہیں ریٹنل ڈسپلیزی آ مایکرو پیثلمیٹкої یاً ریٹنرھ پی jackکیزما ویجہ پھر اس کے بعد ہے ویری سیلا وائیرس اب ویری سیلا ہے نا اس میں اس کو آپ کیوicella ہوں گے کہ بہت برای وائرس ہے اس کے بعد انٹیلیکٹسل ڈیسیویلیٹی وقیرہ کر رہا ہے مسئلہ ڈروفی لمب ہائپوپلیزیا تو یہ بہت بیاد وائرس ہے اور یہ اسکن خراب کر رہا ہے اس لئے ویڑی سیلا وائرس سکن سکرنگ کر رہا ہے پھر اس کے بعد ہے ٹوکسو پلازموسیس ٹوکسو پلازموسیس میں جو پلازمہ ہے نا پلازموسیس میں جو پلازمہ پڑا ہم اس کو دیکھیں گے پلازما میں کیا ہوتا ہے کلشم وغیرہ پڑھا ہوتا ہے آپ کا سارے آئینز وغیرہ پڑھے ہوتے ہیں اسی طرح پلازما میں وارٹا ہوتا ہے جو بلڈ کا جو ہم پلازما وغیرہ کہہ دینا اس کی بات کہہ رہی ہو پلازما میں آپ کے سارے وارٹ پڑھا ہوتے ہیں تو یہ جو اس کے ڈیفارمٹی ہے اس میں لکھا ہوا ہے ہائیڈرو سیفیلیس ہائیڈرو مینز وارٹڭ اور پلازما میں بھی وارٹر تھا ہم نے ابھی پڑا مطابق بطایا تو اسی طرح یہ ایک ہائیڈرو سی فیلس ہو رہا ہے اور دوسرا ہے سیڑیویرل کیلوسیفیکیشن اب کیلشیم میں نے بولا تھا کہ پلازما میں کیلشم پڑا ہوتا ہے تو یہ وہ ہو گیا ہائیڈرو سی فیلس water والا ہائیڈرو سی فیلس water سے یاد دکنا ہے اس کو اور کیلوسیفیکیشن کیلشیم والا کی پلازما میں کیلشیم پڑا ہو رہا ہے یہ ہو گیا پھر اس کے بعد ہے سیفیلیس اب سفلس اس کے جو آخر میں لس آ رہا ہے نا یہ ساؤنڈ کر رہا ہے لاؤس سے مطلب کوئی چیز اس میں ختم ہوگی لاؤس سفلس لاؤس وہ کیا لاؤس ہوگا آپ کی ہیرنگ لاؤس ہوگا یہاں پہ کلیر کٹ برڈ لکھا ہے ہیرنگ لاؤس اور وہ انٹیلیکچل ڈیسیبیلٹی یہ تو کافی ساری آ چکی ہیں اوپر تک نا ایک دو میں آ چکی ہے انٹیلیکچل ڈیسیبیلٹی آگے بھی آئیں گی تو جو اس میں یہ ہے وہ ہیرنگ لاؤس سفلس ہیرنگ لاؤس یہ تھا انفیکشیز ایجنٹ اس کے بعد ہے فیزیکل ایجنٹ ہم میں تھوڑا جلدی جلدی چل رہے ہوں ایکس ریز سب سے پہلے ایکس ریز میں جو ریز کی سامو بلکل ایسے آ رہی جیسے ہم بولتے ہیں لیز تو لیز ہے اس میں اب لیز جو ہیں ہم کھاتے ہیں مو سے کھاتے ہیں اور ہاتھ سے پکڑتے ہیں ہاتھ سے پکڑیں گے تو مو میں ڈالیں گے تو یعنی کہ اگر یہ ایکس ریز والا کچھ اس طرح کا ہے تو اس میں کیا مسئلہ آ رہا ہے لیم ڈیفیکٹ لیم ڈیفیکٹ آ رہا ہے ہاتھ کا مسئلہ آ رہا ہے اور ساتھ سے ساتھ کلیفٹ پیلٹ میں یعنی کہ مو کا مسئلہ ہے کچھ کیونکہ ہم نے مو سے کھانی ہے تو یہ کلیفٹ پیلٹ کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتا ہے ایکس ریز لیز اور آگے سے کلیفٹ پیلٹ لیم ڈیفیکٹ سپائنا بیفٹ بہت ایزی ہے یاد رکھنا ہے تو یاد رکھ لو ایسے یاد ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہے ہائپر تھرمیا ہائپر تھرمیا باڈی کا ٹیمپریچر زیادہ ہو جانا اب تھرمیا مطلب ٹیمپریچر زیادہ ہائپر تھرمیا مطلب ٹیمپریچر بہت زیادہ تو ہم اگر کسی کا بخار وغیرہ چک کرتے ہیں تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے چک کرتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر ہے کیسا ہے یہاں پہ وہی ایک ڈیفیکٹ پر آیا ہے ہیڈ سے ریلیٹڈ جو ہے اینین سیفیلی سیفیلی ہیڈ پرشن کو کہتے ہیں اینین سیفیلی یہ ادھار رکھ لو اس کے بعد سپائنا بیفیڈا یہ آسانی سے یاد ہو جائے گا یہ بہت آسان ہے پھر اس کے بعد ہے کیمیکل ایجنٹس ٹھیک ہے کیمیکل ایجنٹس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے تھیلی ڈو مائٹ ٹھیک ہے اب یہ جو تھیلی ڈو مائٹ ہے نا یہاں سے پہلا ہے بہت دیکھو تھیلی تھیلی ہم کس میں پکٹتے ہیں کوئی تھیلی وغیرہ ہو تو ہم ہاتھ سے پکٹتے ہیں نا تو یہ سیمپل وہ ہے لیم ڈیفیکٹ ٹھیک ہے تھیلی اور لیم سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تھیلی ہاتھ میں پکٹتے ہیں تو وہ لیم سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے امائنو پٹیرن ٹھیک ہے امائنو ٹیرین یا مائنو پٹیرن جو بھی بولیں گے اس کے اب جو نو کی ساؤنڈ آ رہے ہیں امائنو میں اے ای 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 ڈ او ای ای ڈ او نو ٹھیک ہے تو جو نو کی ساؤنڈ ہے نا اب یہاں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ نو ہم کسی کو کرتے ہیں تو سر ہلا کے کہتے ہیں نا کہ نہیں کوئی مطلب سر ہلا کے نو کہتے ہیں نا تو اس میں وہ ہی ہیڈ سے ریلیٹڈ ہے این انسفیلی آگیا ہائیڈروسیفیلی ہیڈ بھلی چیزیں آگئیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے نیکس ہے دائی فینائل ہائی ڈینٹوائن کچھ اس طرح ہی پرنانس کریں گے اس کو ڈائی فینائل ہائی ڈینٹوائن اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ فیٹل ہائی ڈینٹوائن سنڈروم ہے وہ تو ایسا چ نام میں ہی آ رہا ہے کہ ہائی ڈینٹوائن ہے تو اس کا سنڈروم بھی ہے ٹھیک ہے فیٹل ہائی ڈینٹوائن سنڈروم کی یاد رہ جائے گا پر ہاں اس کے یہ بھی تھی کہ فینائل ایف کی ساؤنڈ دے ڈائے فینائل ٹھیک ہے ساؤنڈ کس کے آرہی ہے ایف کی تو اس کے جو آگے ڈیفیکٹس بغیرہ ہے نا وہ بھی ایسا ہی ہیں جیسے فیٹل ایف کی ساؤنڈ ہے فیشیل ڈیفیکٹس ایف کی ساؤنڈ ہے تو یہ بھی اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں اور ایک نام تو بیسی اس کے ڈیفیکٹ میں آیا ہے نا فیٹل ہائیڈ ڈین سینڈروم پھر ہے جین نیکسٹ ہے ویل پرویک ایسیڈ ایسیڈ ڈی کی ساؤنڈ دے رہے ٹھیک ہے ویل پرویک ایسیڈ تو یہاں پہ جو بھی ڈیفیکٹ ہوگا وہ ڈی کا ڈیفیکٹ ہوگا جیسے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ٹھیک ہے ڈی ڈی ہے نیورل ٹیوب ڈیفیکٹ ہو گیا ڈیکسٹ ٹی میتھڈ ڈوئین ٹھیک ہے یہ نام میں آپ کو ادھر سے بھی بتا دیتی میں سے آگے میں نے اس کے بنایا بتا یہاں سے بھی دیکھ لوگ یاد کرنا ہے تو جیسے ڈیو ایم ٹی ہم کہتا ہے نا یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹکنالوجی جو ڈیو ایم ٹی لاہور میں ہے تو اس کو اس طرح سے آپ ریلیٹ کر سکتے ڈیو سے آپ کر لو ڈیورو جینیٹل ٹھیک ہے اور ڈیو ایم ٹی جو ہے نا آگے وہ میتھا ٹرائی میتھا ڈائون کے لیے ہو جائے گا ڈیو ایم ٹی تو یوں سے آپ آپ کے پاس آگیا ہے ڈیو ایم ٹی سے تھوڑا سا کر لو تو وہ ٹرائی میتھا ڈائن بن گا ڈیو ایم ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس نیکس ہے ٹوپا میک اس کو آپ یاد دکھ لو ٹوپی سے ٹوپی جیسے ہوتی ہے کہیں کم ہو جاتی ہے یا کچھ کہیں رہ جاتی ہے تو اس طرح ٹوپا میکس ٹوپی سے ہاں دکھ لو اور وہی سارا اس میں کلف پیلیٹ کلف ٹھیک ہے لیفٹ میں جو لیفٹ آ رہا ہے نا لیفٹ کے جو ایسی لیفٹ اس میں جو لیفٹ ہے آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹوپی لیفٹ ٹھیک ہے ٹوپا میکس تو مطلب لیفٹ بغیرہ دین اس کے بات ہے لیدیم 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 میں جو ہے نا لائی ٹی لیٹ جب ہم کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں کوئی بہت سیوچ آنسر دے دے کچھ اس طرح کا ہو تو ہم کہتا ہے نا لیٹ 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 تو جو وہ لیٹ ہے نا آپ اسے آ دکھیں اور آگے ہم ہارٹ والے ایمیجز بھیج دیتے ہیں تو لیٹ اور آگے ہارٹ کی مل فرمیشن ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سیلیکٹیو سیروٹین ری اپٹیک انہیبیٹرز اب نام میں سب سے پہلے تو ہے کہ یہ سیروٹین آ رہا ہے ٹھیک ہے سیروٹین کیا ہے نیورو ٹرانس میٹر ہے صحیح ہے نیورو ٹرانس میٹر ہے تو اگر نیورو سے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ نیورو ٹرانس میٹر ہے تو اس کا جو ڈیفیکٹ ہے نا وہ بھی کچھ اسی طرح سے نام کا ہوگا نیورو ٹیوب ڈیفیکٹ ڈیفیکٹ بھی آ گیا ٹھیک ہے نیورو ٹیوب ڈیفیکٹ آ گیا ایک یہ یاد رکھ لو ایک آگے کوئی یاد رکھنا ہے تو ہارٹ میل فرمیشن مغیرہ یہ رینڈم لی یاد رکھ لو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اور ڈینسٹی رون ہاں اور ڈینسٹی رون ہی ہے اور ڈینسٹی رون اس میں او آ رہا ہے سب سے پہلے الہر ہے ایلفہ بیٹ ہے او ٹھیک ہے او سے آپ یاد رکھنا تو جیسے ایتنا او ہو فیشل کلفٹ او مطلب او سے یاد رکھنا ہے تو جیسے او ہو کہہ دیتا ہے تو یہ او ہو فیشل کلفٹ یہ ہارٹ ڈیفیکٹ بغیرہ تو اس طرح سے اس کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے آ گیا او پوائٹس او پوائٹس ہی بولیں گے شاید اس میں وہی یہ میں نا آگے نیورل ٹیوب کیلئے چلی یہی سے باتا جاتی ہوں اس میں بھی آپ نے بس سمپل یاد رکھنا ہے کہ نیورل ٹیوب دیفیکٹ ہے او پوائٹس وغیرہ ٹھیک ہے ڈی ڈی کی ساونڈ آ رہی ہے نیورل ٹیوب دیفیکٹ سے پھر ہے ایم فٹ ایم فٹ امائنس اگس یہ پرنونس کریں گے ایسے ٹھیک ہے ایم فٹ امائنس تو اس میں ہے اس کا او میں نے کیا بنایا ڈبلیو اے آر وار وار کے آتی ہے جنگ جنگ میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں اس طرح کا ہو جاتا ہے ایکزیکلی یہاں پہ بھی یہ ہوا رہا ہے سکیلیٹل ایبنورمیلٹیز ڈیسورڈر ہے اس میں جو اس کے مل فارمیشنز ہیں اس میں ایک سکیلیٹل ایبنورمیلٹیز آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو وار میں اس کے یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نیکسٹ اے سی ای انہیبیٹرز اب نام میں آ رہا ہے tим 되� Weird کسی نہ کسی چیز کو خزانبر کر رہا ہے اس کو کم کر رہا ہے کس کو کر رہا ہے د Matthew اس کے بعد آگے میں نے اس پر نشان لگا دیا بتانے کیا لکھا ہوا تھا میں فیٹل ہے آئے گے اس مائکو فینولیٹ میں فیٹل مائکو فینولیٹ میں فیٹل ہے اس میں جو ہے نا مائکو اس میں بلکل آپ نے یاد رہنا ہے کہ مائکو کی ساؤنڈ دے رہی ہے مائکو 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 تو اس میں کیا ہے مائکرو مائکروٹیا اور مائکروسیفیلی اور جو کلیفٹ پیلٹ اور ہارڈ ڈیفیکٹ ہے اس کا بھی میں آپ کو آگے بتا دوں گی ایک نیمونیک ہے اس کا بھی بنایا ہے پھر اس کے بعد ہے الکوہل الکوہل میں یہ ہے سب سے پہلے فیٹل الکوہل سنڈروم نام میں پتہ چل رہا ہے فیٹل الکوہل سنڈروم اور ساتھ ہی ساتھ نائے میکزلیری ہائپوپلیزیا دیا ہوئے میکزلیری ہائپوپلیزیا کا مطلب ہے میکزلہ میکزلہ جو ہماری جاہبون ہوتی ہے اس میں کوئن اپر ڈیفیکٹ ہے ہے تو الکوہل ہم مطلب جو لوگ الکوہل انٹیک کرتے ہیں وہ مو سے کرتے ہیں نا تو اسی طرح میکزلہ بھی ہماری جو بون ہے مو کی بون ہے نا تو اس طرح اس کو یاد دکھلو الکوہل اور الکوہل کے انٹیک اور میکزلیری ہائپوپلیزیا میکزلہ فیس کی بون ہوتی ہے جو بون جیسے ہم کہتے ہیں فیشل کیلوئی جیسے بھی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے آئیسو ٹیٹنائن ویٹمین اے والا اس میں اس کے ڈیفیکٹ میں ہی نام آ رہا ہے آئیسو ٹیٹنائن ایمبریو پیتھی ٹھیک ہے اس کے ڈیفیکٹ میں ہی نام ہے آسانی سے آدھ ہو جائے گا اب ایمبریو پیتھی ہے تو مطلب ایمبریو کا کچھ نہ کچھ اس میں مسئلہ ہوگا نا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آگے وہی ہارڈ ڈیفیکٹ بغیرہ اس کا الگ بتا دوں گی چار پانچ کے نا سیم ہے ہارڈ ڈیفیکٹ لیفٹ پیلٹ لیفٹ پیلٹ ہارڈ ڈیفیکٹ تو میں نے اس کے لیے ایک بنا دیئے تاکہ اگر وہ آئے نا تو بندے کو پتا ہو کہ ان چاروں میں ہارڈ ڈیفیکٹ اور کلیفٹ پیلٹ سو سیم ہے اس لئے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں یہ لفٹ سار ہے نا ہارڈ ڈیفیکٹ اور کلیفٹ پیلٹ دونے اکٹھے ان کو ابھی کے لیے چھوڑو میں اس کو آپ کو آگے بتاتے ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ ہے انڈسٹریل سولونٹ اس میں جو ہے نا اب انڈسٹریل سولونٹ ہے اب کیمسٹری میں ہم لوگ پڑھتے تھے سولونٹ سولوشن سولوٹ وغیرہ دوٹ گروہ تو آپ اس کو یاد رکھ لو کہ یہ تھوڑا سا کیمسٹری سے ہلیٹڈڈ ہے انڈسٹریل سولونٹ انڈسٹریل سولونٹ العرہ تو اس کے بات آگے اس کے بن captivity وہ ہے اب ہم reaktion بھیutches sc production و ص oni وہاں پہ بھی سولونٹ مسٹری اüs اسali اس کو کر لیں گے spontaneous آگیا تو سمجھ لو آگے mind میں آگیا کہ یہ word ہم نے پورا پڑھاتا spontaneous abortion spontaneous abortion ہو سکتا ہے پھر اسی سے related تھوڑا سا ہے low birth weight ہو گیا اپنی maturity ہو گئی ٹھیک ہے یہ ساری چیز ہیں جب ایک abortion سے ایک چیز mind میں آ رہی ہے تو مطلب کہ وہ low birth weight بھی ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کا مسئلے وغیرہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس organic mercury organic mercury یہ بھی chemistry سے یاد رکھنا ہے کہ جیسے organic chemistry تھی بہت boring تھی اور سمجھ نہیں آتی تھی logical نہیں لگتی تھی بلکل بھی تو یہاں organic mercury ہے تو organic سے یاد رکھو اور اس کے ہے neurological symptoms مطلب neurological logic نہیں ہوتی تھی chemistry میں organic chemistry میں بلکل logic نہیں ہوتی تھی تو logical organic mercury ہم یاد دکھیں گے neurological symptoms ٹھیک ہے neurological symptoms ہو گئے next ہے lead lead کو یاد رکھنا ہے یہ بھی chemistry کا word ہے وہ ہی neurological chemistry نہیں سمجھ آتی تھی تو neurological ٹھیک ہے retardation اور neurological symptoms اس طرح یہاں دکھیں گے پھر آ جاتے ہیں hormones سب سے پہلے ہے endogenic agents endogenic اب یہ جو ہے male hormone ہے ٹھیک ہے اب اس میں نام سے پتہ چل رہا ہے تو یہ بہت obvious ہے آنگے بارے تو بہت آسان ہے یہ تو ہو جائیں گے نام سے پتہ چل رہا ہے تو یہ کچھ نہ کچھ masculinity وغیرہ اس طرح کی کچھ کرے گا تو یہ male hormone ہے نا بیسکلی زیادہ تو تو جو male characteristics develop کراتا ہے اس کے بعد تو یہ کیا کر رہے ہیں masculinization of female genitalia masculinization of female genitalia کروا رہا ہے اس کے بعد بس اتنا ایک یاد اتنا بہت ہے پھر اس کے بعد ہے ڈی ای ایس ڈی ایس for daughter and son ڈی सے ڈ آٹا ایس سن لے ڈی ایا سرسیں ڈی ایس کے لیے کر رہے ہیں کے لیے ڈای ایس کو اس کو بیٹی میں بھی ہے ڈی ایس میں وہ بیٹی میں بھی ہے میں کیا کسی کر رہا ہے مال فرمیشن آف uterus uterus female uterus female uterus female capacitance female میں بھونڈ وبیزیا مسیدenerض وہ آپ کے مشکلی بھی ہے جائگل cancer females میں ہو تو یہ آپ کی ڈ 60 pop کی جائرے اٹھ میں اس میں کر دیا اس میں اب کیا ڈس نائے سے مل فارم ڈس کی بار بānت اس کے باہد ہے میٹرنل ڈیابیٹیز اور میٹرینل ڈیابیٹیز ہ мощ پہلے remember Maple mark segment on top in top in top in top in top in top thereônur ڈیابیٹیز اوروبیسٹی میں بھی میٹرنل میٹرنل ڈائیبٹیز اور ساری ڈیفیکٹس نیورالٹیوب ڈیفیکٹس اچھا اب جو میں آپ کو کہا تھا کلیفٹ پلٹ اور ہارڈ ڈیفیکٹ ہے ان کو ایک ساتھ رہنے دینا مطلب ان کو میں ایک ساتھ اس کانیمونک بتاؤں گی جن چار میں یہ چاروں لفظ آ رہے ہیں مطلب جن چار کے کہتے ہیں تیرادوجنز ہے جو بھی اس کے اندر جو یہ دیفورمیٹی کر رہے ہیں کلیفٹ پلٹ اور ہارڈ ڈیفیکٹ آ رہے ہیں ان چاروں کے ہیں ایک سب سے پہلے ہے ایمفیٹامائن جو کہ ایمفیٹامائن میں دوبارہ پول رہا ہوں ایمفیٹامائن ایک یہ تھا اس کے بعد تھا مائکو فینولیٹ میفیٹل مائکو فینولیٹ میفیٹل پھر تیسرا تھا آئیسو ٹیٹانوین وائٹامین ا ٹھیک ہے جس کا آگے وائٹامین اے لکھا تھا آئیسو ٹیٹانوین وائٹامین اے اور چوتھا تھا ٹرائی میثا ڈائون ٹرائی میثا ڈائون ٹھیک ہے ٹرائی میثا ڈائون جس کو میں آپ کو یو ایم ٹی سے بھی بتایا تھا کہ یو ایم ٹی سے آج اکھ لینا یورو جینیٹل تھا اور آگے ایم ٹی جو تھا وہ میثا ڈائون کے لیے تھا تو جو چار لفظ تھے ایمفیٹامائن مائکو فینولیٹ میفیٹل آئیسو ٹیٹانوین اور ٹرائی میثا ڈائون اب ان چاروں کو جو میں نے نیمونک بنایا تھا وہ تھا می آئم ایس ٹائیڈ می آئم ایس ٹائیڈ میرا بازو دکھ رہا ہے می سے اپنے یاد رکھنے ہیں مائکو فینولیٹ آئم سے اپنے یاد رکھنے ہیں ایمفیٹامائن اس سے اپنے یاد رکھنے ہیں آئیسو ٹیٹانوین اور ٹائیڈ سے اپنے یاد رکھنے ہیں یہ چاروں لفظ اس میں کور ہو گئے اور اس میں یہ چاروں کور ہو گئے اب میں آم اس ٹائر کیونکہ میں بہت زیادہ کلیفٹ پلٹ اور ہارڈ ڈیفیکٹ ہارڈ ڈیفیکٹ لکھ چکی ہوں اسی لئے میرے بازو دکھ رہا ہے تو یہ تھی اس کے چاروں کی ایمفیٹامائن، مائکو فینالیٹ مفیٹر آئیسو ٹیٹا نائن اور مائی آم اس ٹائر اور اس میں آم کیوں ٹائر ہے کیونکہ بہت زیادہ کلیفٹ پلٹ اور ہارڈ ڈیفیکٹ لکھ چکیا سو یہ تھا ٹیرہ ٹوجنز تھی کچھ اور ان کے مل فارمیشنز وغیرہ جو کاؤز ہو رہی تھے تو یہ اس کے کچھ نیمونکس تھے